موسیقی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کا احترام ہونا چاہیے مسئلہ کشمیر کے حیل کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کا حامی ہوں اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے تقریب میں نشست کے دوران سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس تھے مقبوضہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن اور اس صورتحال میں اقوام متحدہ کے کردار کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کا مکمل احترام کیا جائے We need for an enhanced dialogue between India and Pakistan and even offered my good offices more than once of course good offices can only be implemented if they are accepted by both parties and we have been expressing very clearly the absolute need for human rights to be fully respected in cashmere تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری جنرل کا کہنا تھا کہ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں پر خطاب میرے لئے عزاز ہے پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والا بڑا ملک ہے پائدار ترقی کے اہداف انسانی ترقی کے لئے ضروری ہیں انٹونیو گودریس کا کہنا تھا کہ مختلف آفات سے متاثر ہونے والے افراد سے اظہار ایک جہتی کرتا ہوں ہمارا مشتر کا ویجن موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا ہے پائدار ترقی کے اہداف انسانی ترقی کے لئے ضروری ہیں انہوں نے کہا کہ گربت کا خاتم پاکستان کی پ بنیادی حصہ ہے تعلیم معیشت اور برابری ترقی کے لیے اہم ہے پاکستان پائدار ترقی کے اہداف کے لیے کاوشیں کر رہا ہے پاکستان میں سب کے لیے صحت اور سہولت کی فراہمی کے ویجن سے متاثر ہوں پاکستان کو صحت سمیت مختلف شعبوں میں چیلنجز درپیش ہیں سیکرٹری جنرل نے مزید کہا کہ پاکستان اور بھارت میں پانی کے استعمال کا محایدہ موجود ہے دونوں ممالک میں عالمی بینک کے تحت پانی کے استعمال کا محاہدہ ہے پانی کو تنازع کی وجہ نہیں بلکہ حل ہونا چاہیے ابلازی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے سلام آباد میں محاجرین سے ملاقات کی جس میں افغانستان یمن اور تاجکستان کے محاجرین شامل تھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے محاجرین سے ملاقات کے دوران کہا کہ پاکستان طویل عرصے سے افغان محاجرین کی مہمان نوازی کر رہا ہے افغان پناہ گزینوں کی محضبانی کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس موقع پر محاجرین نے پاکستان میں تعلیم کاروبار اور ہنر سے متعلق اپنے تجربات کا اظہار کیا ملاقات کے دوران سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ پاکستان مہمان نواز ملک ہے پاکستان نے خصوصی طور پر افغان پناہ گزینوں کی مہمان نوازی کی افغان پناہ گزینوں کی محضبانی کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ پاکستان طویل عرصے سے افغان مہاجرین کے مہمان نوازی کر رہا ہے یہاں آنے کا مقصد پاکستان کی دریادیلی کو سراہنا ہے ملاقات میں مہاجرین کے نمائندوں نے پاکستان اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا مہاجرین کے وفد کا کہنا تھا کہ عظیم قوم نے ہماری دیکھ بھال کی ہم میں سے کچھ یہی پیدا ہوئے وفد نے کہا کہ پاکستانی قوم کی جانب سے ہمارا خیال رکھا گیا ہے پاکستان نے سر چھپانے کی جگہ اور کاروبار و تعلیم کے مواقع فراہم کیے خیال رہے کہ پاکستان ترکی کے بعد مہاجرین کی میزبانی کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے مہاجرین میں زیادہ تر افغانی ہیں جو پنتالیس لاکھ کی تعداد میں افغانستان کی جنگ کے دوران پاکستان آئے پاکستانی قوم مہاجرین کی بھرپول لگن و جذبے سے میزبانی کر رہی ہے اس وقت بھی ستائیس لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں قیام پذیر ہیں وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی سیاسی امور نئی ملحق کو نماز جنازے کی ادائیگی کے بعد سپور دے خاک کر دیا گیا ہے گزشتہ روز نجی اسپتال میں دوران علاج وفات پانے والے نئی ملحق وزیراعظم کے دیرینہ ساتھی سیاسی اور فکری ہمراہی تھے ان کی نماز جنازہ محجد آئیشہ ڈیفنس میں بعد نماز اثر ادا کی گئی جس میں وفاقی وزراء وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار گورنر سندھ عمران اسمائل گورنر پنجاب چودری محمد سرور سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی نئی ملحق کی نماز جنازہ محروف آلی مدین مولانا تنویر الحق تانوی نے پڑھائی اور انہیں گزری قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں نئی ملحق ستر سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں ان کے انتقال پر پی ٹی آئی رہنماؤں اور سیاسی قائدین نے تازیت کا اظہار کیا ہے عمران خان کے قریب سمجھے جانے والے نئی ملحق تحریک انصاف کے بانی ارکان میں سے تھے وہ جنوری دوہزار اٹھارہ سے خون کے سرطان میں مبتلا تھے نئی ملحق کراچی کے نیجی اسپتال میں زیر علاج تھے جہاں وہ انتقال کر گئے ان کے انتقال پر ملکی سیاسی قیادت نے تازیت کا اظہار کیا ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ نئی ملحق کے انتقال سے ناپر ہونے والا خلا پیدا ہو گیا ہے نئی ملحق کو کینسر کے خلاف ہمت و حسنے سے لڑتے ہوئے دیکھا آخری وقت تک نئی ملحق پارٹی امور میں سرگرم رہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ نئی ملحق کے انتقال پر انتہائی دکھ و رنجھ ہے نئی ملحق پی ٹی آئی کے دس پارٹی ممبران میں سے ایک تھے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمیشہ مخلص وہ وفادار رہے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی 23 سالہ جدوجہد میں ہر مشکل میں نئی ملحق میرے ساتھ رہا دو سال سے میں اسے حوصلے اور جدرت کے ساتھ کینسر سے لڑتے دیکھ رہا تھا آخری وقت تک وہ پارٹی معاملات میں شریک تھے نئی ملحق نے جب تک ہو سکا کابینا میٹنگز میں شرکت کی ان کے جانے سے پیدا ہونے والا خالہ کبھی پور نہیں ہو سکتا چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے یقین دلایا ہے کہ ہر ایک کو بولنے کی ارادی ہوگی وقلہ قانون کے اندر رہتے ہوئے ہر فورم پر آزادانہ رائے کا اظہار کر سکتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے لاہور ہائی کورٹ بار کے سالانہ ڈینر میں شرکت کی شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرا مشن ہے کہ لوگوں کی زندگی کا میار بڑھے چاہتا ہوں کراچی میں لوگوں کو کھلی جگھ ہیں اور کھیل کے میدان میسر آئیں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ وقلہ کو جج سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر جج کا فیصلہ خلاف آئے تو اپیل کا راستہ موجود ہے پوشش کرتا رہتا ہوں شہری زندگی کو سب سے پہلے توجہ دیئی ہے شہری زندگی ہمارے ہاں کراچی جیسے شہر ہے لاہور بڑا شہر ہے اسناعباد ہے پشاور ہے کوئٹا ہے فیصلہباد ہے ملتان ہے ادراباد ہے یہ بڑے مسائل والے شہر ہیں ان کے اندر اتنے پروپلمز ہو گئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ شہر جو ہے زچ ہو کے رہے لوگوں کے لئے کوئی کھلی جگہ مئیہ نہیں ہے چھوڑی نہیں خاص طور پر کراچی کے اندر تو ایسا فلنڈرنگ ہوئی ہے کہ آپ کو میں پتا نہیں سکتا کسی طرح سے بھی وہ کراچی شہر کھلا شہر ہو جائے دوبارہ اس کے اندر جگہیں جو لوگوں کے لئے کھلی تھی ہوں کھلی رہنی تھی جو کھیل کے میدان تھے جو باغات تھے وہ دوبارہ ریسٹور ہو جائے اس موقع پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مامون رشید شیخ نے خطاب میں کہا کہ بار میرے لئے ماں کا درجہ رکھتی ہے بار اور بینچ کے درمیان رابطہ مضبوط ہونا ضروری ہے نرمدلی اور انصاف کے فراہمی کے بغیر عدالت نہیں چل سکتی سپریم کورٹ بار کے صدر سید قلب حسن اور ہائی کورٹ بار کے صدر چودری حفیظ الرحمان سمیت دیگر وکلہ نے بھی تقریب سے خطاب کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل خطے میں دیر پا امن کے لئے نا گزیر ہے ویڈیو پیغام میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خوریہ ترہنما سید علی گلانی کی صحتیابی کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سید علی گلانی کی جلد صحتیابی کے لئے دعا گوھوں سید علی گلانی عظم و حمد کی علامت بن کر آزادی کے لئے کوشہ ہیں جبکہ کشمیری بھارتی استبداد سے نجات کے لئے علی گلانی کو امید کی کرن سمجھتے ہیں آج میں کروڑوں پاکستانیوں کی نمائنگی کرتے ہوئے سید علی گلانی صحاب کی صحت کے لئے دعا گوھوں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تعدیر سلامت رکھے آپ کا وجود کشمیریوں کے لئے باعث خوصلہ ہے آپ حمد کی ایک چٹان ہیں اور آپ نے جس استقامت کے ساتھ پچھلی چھ دہائیوں میں مظلوم کشمیریوں کی نمائندگی کی حق خود ارادیت کے علم کو بلند کیے رکھا تاریخ میں اس کی مثال کم ہی ملے گی ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی قربانی رنگ لائے گی اس قید اور ہندوستان کے تسلط سے بھی آزادی ملے گی حزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا مزید کہنا تھا کہ مسئل کشمیر کا حل قطعہ دیر با امن کے لئے ناغذیر ہے حق خود ارادیت کے لئے جدو جہد کرنے والے نحت کشمیریوں کے ساتھ ہیں کشمیریوں کے ساتھ مکمل اور بھرپور حمایت کا عیادہ کرتے ہیں کشمیریوں کو ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ہر فرد پاکستان کی ہر مستور پاکستان کا ہر جوان پاکستان کا ہر بچہ آپ کے شانہ بشانہ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ آپ کی جو قربانی ہے وہ رنگ لائے گی آپ کو آزادی بھی ملے گی جو اس وقت جیل سے آزادی بھی ملے گی اور انشاءاللہ ہندوستان کے تسلط سے بھی آزادی بھی ملے گی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ دعا ہے کہ مریم نواز کو بھی اپنے والد کی تیمارداری کے لیے آنے کی اجازت ملے والدہ بیماری کے باوجود یہاں آئی ہیں یہ بات انہوں نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کا کیس لگا ہوا ہے دعا ہے مریم کو بھی والد کی تیمارداری کے لیے آنے کی اجازت ملے ہماری والدہ بیماری کے باوجود بھائی کی آیادت کے لیے یہاں آئی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں مریم بیٹی کا کیس لگا ہوا ہے اور اللہ تعالی سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ ان کو اجازت ملے ہائی کورٹ سے تو وہ یہاں پہ آ کے اپنے والد گرامی کے ساتھ ان کا جو ہارٹ کا انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کی مشاورت سے بینکو کا ایک ایک روپیہ ادا کیا ہے مارڈر ٹاؤن میں غیر قانونی چھاپیں مارے جا رہے ہیں حکمراہ مشرف کا دور دہرا رہے ہیں یہ لوگ عرب و روپے عوام کی جیب سے نکال چکے ہیں ان کا اپنا بی آر ٹی کرپشن کی آماجگاہ بن چکا ہے اصل میں ان کی نلائکی ان کی کوہتہ اندیشی ان کی کرپشن پی ایم ہاؤس میں چور اور لٹیرے بیٹے ہیں جو دن رات چینی اور آٹے کی دلالی کر رہے ہیں سمنگلنگ کر رہے ہیں اور ان کی جیبیں عرب و روپے سے جیبیں بھری ہیں جو انہوں نے مران خان کے اوپر اخراجات کیے ان پندرہ بیس سالوں میں اس کو کئی ہزار گناہ سے جم سے ضرب دے کر وہ عربوں روپے عوام کی جیبوں سے نکال چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ساگڈار نے حلال روزی سے گھر خریدا انہوں نے اس پر یلغار کی ہمارے حوصلے پاکستان کے ساتھ ہیں ویروزگاری اور گربت کے خاتمے کے لئے شریف فیملی کھڑی ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان پر بغاوت کے مقدمے کی باتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مولانا کے خلاف بغاوت کا مقدمہ کس بات پر بنایا جا رہا ہے مولانا نے نہیں بلکہ موجودہ حکمرانوں نے کہا تھا کہ ایوان میں سب چور ہیں مولانا نے سیول فرمانی یا ٹیکس نہ دینے کی بات نہیں کی مولانا نے کبھی پارلیمنٹ پر حملے کی دھمکی نہیں دی بغاوت کا مقدمہ کس بات پر ہونا چاہیے عام آدمی بھی اچھی سمجھتا ہے شہباز شریف نے بتایا کہ نواز شریف سے مشاورت کے ساتھ بینکوں کے پونے چھے عرب روپے عدا کیے دوبارہ اقتدار ملا تو کبھی کرزا معاف نہیں کروایا مشرف دور میں بھی گھر دفتر اور فریکٹریا بھند کی گئیں موقع ملے تو ملک کے خوشحالی کا سفر دوبارہ شروع کریں گے نواز شریف نے پانچ ہزار میگا وارٹ گیس سے چلنے والے پلانٹ لگائے یہ لوگ آج وہی گیس کے پلانٹ بیشنا چاہتے ہیں پانچ ہزار میگا وارٹ کے ہم نے گیس کی بنیاد پر چلنے والے جدید ترین پلانٹ لگائے جی کے اور سیمنس کے اور آج یہ انہی گیس کے پلانٹوں کو بیشنا چاہتے ہیں کیوں چوروں اور ڈاکوں کے منصوبے کو تو کوئی نہیں بیشتا انہی منصوبوں کو بیشتے ہیں جو منافع بخشوں تو جناب یہ منصوبے انتہائی منافع بخش ہیں مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ سناللہ کا کہنا ہے کہ فردوس آشی قوان نون لیگ کی قیادت کے خلاف نامناسب الفاظ کا استعمال چھوڑ دیں ورنہ کوئی ایسا لفظ کہہ دیا تو ہلکے میں نہیں جا سکیں گی لاہور میں پیس کانفرنس کے دوران رانہ سناللہ نے کہا کہ سیب سٹی منصوبہ مسلم لیگ نون نے شروع کیا یہ جرائم کے صدباب کے لئے بہت موسر نظام ہے اس منصوبے کو اٹھارہ ماہ میں مکمل کیا گیا اس منصوبے کے تحت شہر بر میں اٹھارہ ہزار کیمرے لگائے گئے رانہ سناللہ کا کہنا تھا کہ نون لیگ کی حکومت رہتی تو سیب سٹی پروجیکٹ جنوری دو ہزار بیس تک دیویجنل سطح تک مکمل ہو جاتا اس وقت سیب سٹیز کے چار ہزار کیمرے خراب پڑے ہیں عوام کی خدمت کرنے والے جیلوں میں ہیں میٹرو منصوبے کی سرپرستی کرنے والا دو سال سے جیل میں ہے رانہ سناللہ نے کہا کہ حکومت کے پاس ایٹی ایم ہے جو ان کے خرچے برداشت کرتے ہیں ڈولر کی قیمت بڑھنے سے ان کے ایٹی ایم نے عربوں کمائے ڈولر کا بہران پیدا کرنے والوں کے خلاف تحقیقات کا کہا گیا جو آج تک نہیں ہوئی آٹے اور چینی کا بہران ڈیڑھ سو سے دو سو عرب روپے کی واردات ہے وزیر آزم نے دو افراد کو کلین چیٹ دے دی ان کے خلاف کون انکوائری کرے گا لیگی رہنما نے کہا کہ حکومت کا پروپیگنڈا نون لیگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا شہزاد اکبر نے ہمارے ایک ایک منصوبے کو کھنگالا ہے کسی منصوبے میں ایک روپے کی کرپشن کا الزام ثابت نہیں ہوا حکومت نے عام آدمی کے لئے صرف لنگر خانے کھولے ہیں حکومت نے بجلی ڈیڑھ سو اور گیس تین سو فیصد مہنگی کر دی اربو روپے کی سبسیڈی ختم کر کے عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ کر دیا گیا رانہ سنولا نے کہا کہ فردوس آشک آوان باجی بد زبانی کرتی رہتی ہیں وہ بائزت خاتون ہیں اچھے الفاظ استعمال کیا کریں ان سے درخواست ہے کہ نون لیک کی قیادت کے لئے الفاظ کا چناؤ بہتر کریں ورنہ کوئی ایسا لفظ کہ دیا تو حل کے میں نہیں جا سکیں گی گھٹیا اور توہین امیز الفاظ کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے دلائل کا جواب دلائل سے دینا چاہیے میری باتوں کی کوئی تردید کرے تو اس کا ثبوت دینے کے لئے تیار ہوں پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ انصاف صحت پروگرام کی کامیابی سے نون لیک کے چمچوں کیڑچوں کے پیٹ میں مرود اٹھ رہے ہیں رانہ سنہ کے موز سے بزدار حکومت کے کامیاب منصوبوں پر تنقید ججتی نہیں جس کامیابی کو دیکھ کے اس وقت نون لیک کے قائدین اور رانہ سنہ اللہ صاحب کی طرح کے نون لیک کے جو چمچے کھڑچے ہیں ان کے پیٹوں پر مرود اٹھے ہوئے ہیں مسلم لیک نون کے رہنمار رانہ سنہ اللہ کے بیان پر رد عمل میں فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں صحت انصاف کارٹ کی فراہمی کا منصوبہ کامیابی سے جاری ہے انصاف صحت پروگرام پی ٹی آئی حکومت نے پہلے دوہزار تیرہ میں کے پی کے میں مطارب کر رہا تھا انہوں نے واضح کیا کہ آل شریف نے کے پی کے میں کامیاب انصاف صحت پروگرام کارٹ کی نکل کی انشاء اللہ پی ٹی آئی وزیراعظم عمران خان کے ویجن کے مطابق ترقی کا سفر جاری رکھے گی ہمارے اس کامیاب پروگرام کے دیکھا دیکھی نکل اتارتے ہوئے شہباز شریف صاحب دے پنجاب کے اندر اس پروگرام کو شروع کرنے کی کوشش کی اور صرف دس سے بارہ ازلاع کے اندر کونے تین لاکھ کی مالیت سے یہ والا پروگرام شروع کیا اور تین جار ازلاع کے اندر انہوں نے کارٹ تو تقسیم کر دی ہے لیکن پریمیم ادا نہیں کیا تھا انشورنس کا انشورنس کمپنی کو جس کی وجہ سے جب غریب عوام ہسپتالوں میں وہ لے کے جاتے تھے کارٹ تو آگے سے انہیں انکار کی صورت میں خفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا آج اللہ پاک کے کرم سے عمران خان صاحب کے ویجن کے مطابق سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں بہتر لاکھ خاندانوں کے اندر یہ انصاف صحت کارٹ تقسیم ہو رہا ہے جو سوہ سات لاکھ کی مالیت کا ہے رکنے سندھ اسمبلی شہناز انصاری کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی مرہومہ کی نماز جنازہ مدرسہ سکول گراؤنڈ میں ادا کی گئی جس میں زیاو الحسن لنجار آجز دھامرا ایم پی اے ممتاز چانڈیو ایم پی اے سرفراس شاہ سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی میڈے ریپورٹس کے مطابق جائدات کے تنازے پر فائرنگ سے جانبہ خونے والی پیپلز پارٹی کے رہنما اور رکنے سندھ اسمبلی شہناز انصاری کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی مرہومہ کی نماز جنازہ میں سیاسی سماجی شخصیات سمیت اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی رکنے سندھ اسمبلی مرہومہ شہناز انصاری کی تدفین سید اسماعیل شاہ قبرستان میں کی جائے گی واضح رہے کہ گستہ روز رکنے سندھ اسمبلی شہناز انصاری ایک قاتلانہ حملے میں جان کی بازی ہار گئی تھی پولیس کے مطابق پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی رکنے سندھ اسمبلی شہناز انصاری پر نوشیرو فروز کے قریب گاؤں چاناری میں فائرنگ کی گئی جس میں وہ شدید زخمی ہو گئی خاتون رکنے اسمبلی کو فوری طور پر شدید زخمی حالت میں نواب شاہ اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نالاتے ہوئے جان باق ہو گئی اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ زمین کے تنازے پر پیش آیا انہیں تین گولیا لگی جس کے باعث وہ جان بڑھ نہ ہو سکیں مقتولہ رکنے سندھ اسمبلی کا بھائی کا کہنا ہے کہ شہناز انصاری اپنے بہنوئی کے چہلم پر آئی تھی مخالفین نے انہیں دھمگیا دی تھی اور چہلم میں شریک ہونے سے روکا تھا لیکن وہ چہلم میں شریک ہوئیں جب چہلم کا پروگرام ختم ہوا تو ملزمان نے سیدھی فائرنگ کر کے خاتون کو قتل کر دیا میڈے ریپورٹس کے مطابق شہناز انصاری کا اپنے بہنوئی کے بھتیجوں کے ساتھ زمین کا تنازہ چل رہا تھا مقتولہ کے شوہر کا کہنا ہے کہ مخالفین نے خاتون کو پہلے بھی دھمگیا دی تھی جس کے حوالے سے پولیس کو بھی آگاہ کر دیا تھا لیکن انہیں کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی رسم چہلم کی تقریب میں شہناز انصاری کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی پروگرام کے اختتام پر ان کے بہنوئی کے بھتیجوں نے فائرنگ کر کے انہیں قتل کیا اور موقع سے فرار ہو گئے